بسم اللہ الرحمن الرحیم ناظرین و سامعین السلام علیکم و رحمت اللہ پروگرام آؤ نات سیکھیں کے ساتھ آپ کی مذبان سلمہ خان آپ کو خوش آمدید کہتی ہے اور ہمارے ساتھ موجود ہیں ہمارے مولم ہمارے ٹیچر ہمارے استاد گرامی نور محمد جرال اور تمام بچوں کو بھی میں خوش آمدید کہتی ہوں استاد گرامی الحمدللہ نہائی تھی خوش اسلوی کے ساتھ ہمارا جو یہ سلسلہ ہے نات سیکھنے اور سکھانے کا یہ جاری ہے الحمدللہ اور ہم دیکھ رہے ہیں کہ بچے جو ہیں وہ ڈے بائی ڈے امپروف بھی کر رہے ہیں اور ساتھ ہی ساتھ جو ناظرین کا ہمیں فیڈبیک آ رہا ہے وہ بھی بریلینٹ ہے لوگ بہت پسند کر رہے ہیں بہت انجوائی بھی کر رہے ہیں اور بہت لرن کر رہے ہیں اس پروگرام کے ذریعے سے اور ایک اور جو ہمارے اس پروگرام کی خصوصی بات ہے وہ یہ کہ ہم ہمارے جو نات کے حوالے سے اسلاف ہیں ہم ان کا بھی ذکر کر رہے ہیں ان کو بھی ٹریبیوٹ پیش کر رہے ہیں ایسے بڑے نام جنہوں نے ناتخوانی کو ناتگوئی کو اپنا اوڑنا بچھونا بنایا اور پھر پاکستان ٹیلیویجن کے ذریعے اپنی پہچان بنائی ان کو ٹریبیوٹ بھی ہم پیش کر رہے ہیں تو آج ہم کون سی شخصیت کو ٹریبیوٹ پیش کریں گے اور انہی کی نات کو بطور سبق اپنے پروگرام میں پیش بھی کریں گے جی ہاں سلسلہ تو ہمارا چل رہا ہے اور چلتے چلتے ایک نام جو اب سب کو بہت اچھے طریقے سے یاد ہوگا اور ان کی ناتیں زیادہ تر ناتخانوں میں بھی پڑی ہیں لیکن بہت زیادہ قوالی کے انداز میں پیش کی گئی ہیں استاد نصر فتح علی خان چونکہ فیصلہ باد سے تھے اور ہمارے ممدو عبدالستار نیازی وہ بھی فیصلہ باد سے تھے لہٰذا نیازی صاحب کا بہت سا کلام قوالوں نے ناتخانوں نے بھی پڑا اور کمال کی بات یہ ہے کہ وہ خود بہت اچھے ناتخان تھے بڑا ان کا ایک بھری ہوئی آواز تھی جس کا بیس تھا آواز میں اور ایک قدرتی ایکو جس کو کہتے ہیں وہ ان کے گلے میں ہے اللہ رب العزت نے رکھا ہوا یہی بات میں بھی کرنے والی تھی کہ ایک نیچرل ایکو جو ہے نا وہ ان کی آواز کے اندر موجود تھا اور بڑی ایک نغمگی تھی ان کی آواز میں اور دیکھیں ان کے کلاموں کیا بات کر رہے ہیں کہ قوالوں نے ان کے کلام جو ہے وہ پڑے بلکہ ہمسائے ممالک میں بھی ان کے کلاموں کو پڑھا گیا بلکل ان کے پنجابی کلام جو ہے وہ اتنے اتنے مشہور ہیں اور لوگوں نے بڑا بڑا نام کم آیا بڑے پاپ سنگرز نے بھی گایا ہے بلکہ ان کے کلام کو تمام لوگوں نے ان کے کلام کے فیضان سے بہت نام مقام حاصل کیا ہے تو آج ہم کون سا کلام بطور سبق پیش کر رہے ہیں عبدالسطار نیازی صاحب کے ایک بہت خوبصورت نات یہ بھی استاد نصرت فتح علی خان صاحب کی کمپوزیشن ہے انہوں نے پڑھی اور جب بھی آپ اس نات کو سنیں اس قوالی کو سنیں ایک نیا قیف آپ کی طبیعت میں پیدا ہوگا آپ کی سوچیں اور پھر ایک امید کا دروازہ کھلتا ہے کہ اگر ہم ناکردکار ہیں تو اپنی جگہ لیکن ہمارے نبی بھی تو رحمت اللہ علیہ وآمین ہیں وہ ہمارے سبھالنے والے ہیں ہم کو نبھانے والے ہیں تو یہ ہی سبھال سے شکر ہے اس نات میں اس کرم کا کروں شکر کیسے ادا اس کرم کا کروں شکر کیسے ادا جو کرم مجھ پہ میرے نبی کر دیا میں سجاتا تھا سرکار کی محفلیں 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 مجھ کو ہر غم سے رب نے بھاری کر دیا اس کرم کا کروں شکر کیسے ادا لمحہ لمحہ ہے مجھ پہ نبی کی عطا لمحہ لمحہ ہے مجھ پہ نبی کی عطا دوست اور مولا سے مانگوں میں کیا کیا یہ کم ہے کہ میرے خدا نے مجھے کیا یہ کم ہے کہ میرے خدا نے مجھے اپنے محبوب کا امتی کر دیا اس کرم کا کروں شکر کیسے ادا جو کرم مجھ پہ میرے نبی کر دیا میں سجاتا تھا سرکار کی محفلیں میں سجاتا تھا سرکار کی محفلیں مجھ کو ہر غم سے رب نے بھاری کر دیا اس کرم کا کروں شکر کیسے ادا سبحان اللہ سبحان اللہ ماشاءاللہ اور میرا خیال ہے ہم ازہر سے لے لیتے ہیں ہستائی ازہر بلکل آپ سنائیں اور پوری تیاری کے ساتھ دیکھیں یہ تھوڑا سا ریدم ہے اس میں ریدم ہے تو آپ نے ان تمام چیزوں کا خیال رکھنا ہے چلیے اس کرم کا کروں شکر کیسے ادا اس کرم کا کروں شکر کیسے ادا جو کرم مجھ پہ میرے نبی کر دیا جو کرم مجھ پہ میرے نبی کر دیا میں سجاتا تھا سرکار کی محفلیں مجھ کو ہر غم سے رب نے بھاری کر دیا اس کرم کا کروں شکر کیسے ادا بہت امدار اور بڑے اچھے طریقے سے انہوں نے اس کو پڑھا ہے اور اگر اس ہی پہلے مطلع کو ہم انترہ بنا لیں اور دیکھیں کہ تطہیر حسین آپ اس کا انترہ کس طرح پڑھیں گے اس کو اس ہی مصرے کو اس ہی مصرے کو آپ نے انترے کے انداز میں پڑھنا ہے اس کرم کا کروں شکر کیسے ادا اس کرم کا کروں شکر کیسے ادا جو کرم مجھ پہ میرے نبی کر دیا جو کرم مجھ پہ میرے نبی کر دیا میں سجاتا تھا سرکار کی محفیلے میں سجاتا تھا سرکار کی محفیلے مجھ کو ہر غم سے رب نے بھاری کر دیا اس کرم کا کروں شکر کیسے ادا ماشاءاللہ ماشاءاللہ تطہیر حسین آپ نے بہت امدگی کے ساتھ پڑھا اور آپ کی آواز میں جو خوبصورتی اللہ نے دی ہوئی ہے آپ نے اسے استعمال کیا ہے اور آپ نے اسے بلکل ایک ملائمت اور نرمہت کے ساتھ تو یہ بہت اچھا لگا تطہیر مجھ پڑھا اچھا ایک سوال میرے ذہن میں آرہا ہے جیسا کہ عزیر نے بھی پڑھا کہ میں سجاتا تھا سرکار کی محفیلیں تو اس میں جو ہے ہے اس ہے کو کس طرح سے ادا کرنا ہے اور اسی طرح سے عزیر جو ہیں انہوں نے ہے تو بہت اچھی طریقے سے ادا کی ہے لیکن محفیلیں کے آخر میں جو نون غنہ تھا وہ کہیں آگے پیچھے ہو گیا بلکل ان کے ایک زبان کا مسئلہ ہے پہلی تو بات ہے دیکھیں اگر ہم اس کے صحیح تلفز کی طرف جائیں تو یہ لفظ بنتا ہے محفیل یہی میں چاہتی تھی کہ آپ اس کی اصلاح کر دیں تو چونکہ ہم لوگ تھوڑے سے عربی سے ہٹ کے مفرس بھی ہو جاتے ہیں تو اس لئے ہم وہ تھوڑا سا ایج لے کے اسے محفیل کہہ دیتے ہیں تو یہ بھی جائز ہے لیکن اصل جو اس کی اس کا تلفز ہے وہ ہے محفیل کیونکہ یہ عربی کا لفظ ہے حفلہ سے محفیل نکلا ہے صحیح بلکل صحیح ہے یعنی ہے کو آپ نے اٹلیسٹ ہے کو کلیریٹی کے ساتھ آپ نے ادا کرنا ہے بچیوں کی جانے بڑھتے ہیں بچیوں آپ کو سکیل لے دیتی ہوں میں اس کرم کا کروں شکر کیسے ادا جو کرم مجھ پہ میرے نبی کر دیا میں سجاتا تھا سرکار کی محفیلیں مجھ کو ہر غم سے رب نے بری کر دیا اس کرم کا کروں شکر کیسے ادا زینب آپ سے لے لیتے ہیں اس کرم کا کروں شکر کیسے ادا جو کرم مجھ پہ میرے نبی کر دیا جو کرم مجھ پہ میرے نبی کر دیا مجھ پہ میرے نبی کر دیا میں سجاتا تھا سرکار کی محفیلیں میں سجاتا تھا سرکار کی محفیلیں مجھ کو ہر غم سے رب نے بری کر دیا کیا بات کیا بات کیا بات کیا بات کیا بہت اچھا پڑا اور اچھی کوشش کی لیکن بیٹا آپ نہ اس میں ایک چیز ہمیشہ یاد رکھو کہ اس کو اتنے گداز لہجے میں آپ کی آواز ہونی چاہیے آپ اور اس میں بلکل سپارٹ وہ نہیں کرنا جس میں تاثر کوئی نہ ہو آواز وہ ہی اچھی ہوتی ہے جس میں تاثیر ہو اور تاثیر بنائے سے بنتی ہے کچھ اللہ کی آتا ہوتی ہے پھر اسے پالش کرنا پڑتا ہے ایمن اگر اسی لائن کو آپ انترہ بنا کر پڑھیں اس کرم کا کروں شکر کیسے ادھا اس کرم کا کروں شکر کیسے ادھا جو کرم مجھ پہ میرے نبی کے دیا اور یہی آپ مائک علشپا کو دے دیئے اچھا یہ میں ایک بات اس بچی نے اتنی معصومیت کے ساتھ خوبصورت پڑھ دیا ہے کہ اب میرے تو کان ادھر تھے نا میں سن رہا تھا کہ یہ جگہیں اور جہاں پہ جا کے اختتام کیا ہے بہت امتا ہے ماشاءاللہ ماشاءاللہ جی علشپا جو کرم مجھ پہ میرے نبی کر دیا میں سجاتا تھا سرکار کی محفی لیں میں سجاتا تھا سرکار کی محفی لیں مجھ کو ہر غم سے رب نے بری کر دیا اس کرم کا کروں شکر کیسے ادھا ماشاءاللہ ماشاءاللہ اب کی بار آپ نے پہلے سے زیادہ خوبصورت اچھا اور کانفیڈنس کے ساتھ پڑھ دیا اور ایک اور چیز آپ نے محسوس کی استاد گرامی مجھ کو ہر غم جو علشپا نے کہا ہے وہ نہائیت خوبصورت ہے بہت اچھا میں نے یہی عرض کیا کہ دیکھیں آپ کے پاس کم از کم اتنا مارجن ہونا چاہیے کہ جب آپ پڑھیں تو آپ کے ذہن میں ایک خوبصورت نقشہ ضرور بننا چاہیے کہ اگر آپ تھوڑا سا لیفٹ یا رائٹ کی طرف ٹلٹ کر جائیں اپنی آواز کو تو کیا تاثر بنتا ہے یہی تو سیکھنا ہے یہی تو کمال ہے اچھا ایک سوال ذہن میں آ رہا ہے اور جو اکثر بچے پوچھتے بھی ہیں جیسا کہ یہ کلام عبدالسطار نیازی علی رحمہ کا لکھا ہوا ہے اور انہوں نے فرمایا ہے کہ میں سجاتا تھا یعنی مذکر میں انہوں نے لکھا ہے اس کو تو اگر اس کو بچیاں پڑھیں گی تو کیا وہ بھی مذکر میں ہی پڑھیں گی دیکھیں پہلی تو بات یہ ہے کہ یہ بے شمار ایسے کلام آتے ہیں تو مذکر میں پڑھنے میں کوئی حرج نہیں ہے کچھ کلام اتنے رج چکے ہوتے ہیں کہ جب آپ اس کو تذکیر و تانیس کی طرف لے جائیں تو ان کا تاثر خراب ہو جاتا ہے بلکل میرا بھی یہی موقف ہے کہ اگر مذکر میں وہ لکھا گیا ہے تو آپ اس کو مذکر میں ہی پڑھئے اب دیکھیں جیسے کافی کا انگ ہے نا اس میں مونس سنگ کو زیادہ استعمال کیا گیا ہے اور اس کو اگر آپ مذکر کر لینا تو اس کا سارا تاثر ختم ہو جاتا ہے تو یہ اسلوب ہے ایک اور اس میں یہ ہوتا ہی ہے دراصل جب تذکیر و تانیس کی طرف آتے نا تو اس میں بھی ایک نفسیاتی پہلو اور ایک وہ پہلو جو ہماری سوسائیٹی کا حصہ ہے عورت کو جو کہ سنف نازق ہے اسے زیادہ بات منوانے اور بات کرنے کا سلیکہ مردوں کی نسبت زیادہ اچھا آتا ہے کہ وہ جب بات کرتی ہے تو اس کی بات میں تاثر بنتا ہے اس طرح بھی خاجہ غلام فرید نے جب اپنی ارضیاں گزاری ہیں نا تو وہ ہمیشہ عورت سے زبان میں کی ہے تو اس میں ایک نیاز مندی ہے انشاءاللہ آپ سے ملاقات ہوگی اگلی نشست میں جب تک کے لیے اللہ حافظ جو زیادہ